اڈانی کو لے کر ہیڈن ورگ کے خلاصے کے بعد آج پورے دیش سہت ہم آچل میں بھی کانگریس نے زلہ مکھیالیوں پر پریس وارتائیں آئیوجد کر کندر سرکار کو گھیرنے کا پریاست کیا شملہ میں مکھیا منتری کے پردھان میڈیا صلحکار ناریش جوہان نے ایک پترکار وارتہ کر کندر سرکار پر اڈانی کو بچانے کا عروپ لگایا انہوں نے پوچھا کہ آخر کندر سرکار اڈانی پر لگے آروپوں کی نشپکش جانچ سے کیوں بھاگ رہی ہے تھی چوبیس جنوری کے بعد ہمارے مانینی پردھان منتری جی کے جو مطر اڈانی ہے جس پرکار سے ہیڈن برگ کی ایک ریپورٹ آئی اس میں صاف چیزیں ظاہر ہوئی اس کے بعد شیئر مارکٹ میں جس پرکار سے لوگوں کے اڈانی گروپ کے شیئر کرے ہیں آج حالات یہ ہے کہ اڈانی جو دوہزار نو میں ستاونہ زار کروڑ کا مالک تھا وہ دوہزار تیس میں جو ہے انیس لاکھ پچاس آزار کروڑ کا مالک بن گیا اور آج پرستیتیاں ہیڈن برگ کی ریپورٹ کے بعد کیا ہوگی کہ آج ان کی سمپتی آج کی بات کروں میں تو کیول سات لاکھ پچاس آزار کروڑ روپیا رہ گی گیارہ لاکھ پچاس آزار کروڑ روپیا ڈوب گیا جانچ ہونی چاہیے کہ اتنا پیسہ چاہے لائی سی ہے چاہے بینکس ہیں س بی آئی ہے یا دوسرے بینکس ہیں یا لوگوں کا شیئر مارکٹ میں جو پیسہ لگا ہاں گیارہ لاکھ پچاس آزار کروڑ روپیا ڈوب گیا پوری دنیا میں حقا مچ گیا